ہماتل بیجے پیک نے ہاٹ سیٹ مانے جانے والی ہمیرپور لوگ سبا سیگ پر اپنے ہیوی ویٹ امیدوار انوار تھاکر کے سمرتن میں دور ٹو دور پرچار بیان شروع کر دیا ہے پارٹی نے پردیش ادھیکس ستی کی اگوائی میں اونہ میں گھر کھر جا کر ووٹ مانگے اس دوران ستی نے موسٹ وانٹڈ مسود ازر کو گلوبل آتنکی گھوشت کیے جانے پر مودی سرکار کی جم کر تعریف کی اور کہا کہ اٹل سرکار کے سمیں مسود کو چھوڑے جانا دربا کے پون تھا اور یہ اس لیے چھوڑے گئے تھے کیونکہ نردوش ویمان یاکنیوں کو بچانا تھا انہوں نے ہیماچل میں نشے سے جڑے 99% لوگوں کو کانگریسی کہتے ہوئے بی جے پی سرکار کے سمیں میں نشے پر لگام لگا نکات داوا بھی کیا بی جے پی امیدوار اور پورو بی سی سی ادھیکس انوارک تھاکر کے کارن ہیماچل پردیش کی ہمیرپور لوگ سبا سیٹ ہارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے لیے بھی پرتیشتہ کا پرشن بنی ہوئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بی جے پی اپنی جیت کے لیے کوئی کور کسرد چھوڑنا نہیں جاتی ہے پارٹی جیت سنشت کرنے کے لیے ہر رنیتی اپنا رہی ہے اسی کڑی میں مین ٹو مین مارکنگ اور دور ٹو دور پرچار کا وشیش مہتر دیا جا رہا ہے اپنے اس ابھیان کے تحت پارٹی نے پردیش ادھیک ستپاس ستی کی اگوائی میں اونہ بزار میں دور ٹو دور پرچار کرتے ہوئے مین ٹو مین مارکنگ بھی کی ستی نے خود آگے بڑھ کر کارے کرتاؤں کے ساتھ پارٹی امیدوار انواک تھاکڑ کے پکش میں ووٹ مانگے ابھیان کے بعد میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ستی نے کئی آتنکی حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور موسٹ وانٹڈ مسود ازر کو گلوبل آتنکی گھوشت کیے جانے پر موڈی سرکار کو بدھائی دی اور اسے سرکار کی بڑی کوٹنیتی کامیابی بتایا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اٹل سرکار کے سمیں مسود کو چھوڑے جانے کا کارن نردوش بیمان یاتریوں کی جان بچانا بتایا اس سے پور پارٹی کارے کرتاؤں نے مسود ازر کے گلوبل آتنکی گھوشت ہونے پر آتی شبا جی بھی کی ہاں بہت بڑی کامجابی ہے کیونکہ چائنا بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا پاکستان بہت زیادہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن انتر راستری سمدھائی نے بڑے بڑی جو بیٹو پاورز ہیں انہوں نے دواب ڈال کر کے نندر موڈی جی جس کام کے لیے لمبے سمیں سے لگے تھے اس میں کامجابی ملی ہے اس کو گھوشت کیا ہے اس کے لیے ہم سب لوگ آج خوشی بیٹ کرتے ہیں اور نندر موڈی کو بھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنگ کبادیوں کے برود میں بڑی سفلتہ ارجر کی ہے وہ گھڑنا بہت پرانی ہے اور کانگرنس دیش کے اندر کیا 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 ہے اگر اس سمیں شاید اس کو رہا نہیں کرتے تو جو کندھار میں جہاز ہائی کیا ایک ہوا تھا اس ایرو پلے کو کتنے بھی رکھے کو مارے جاتے ہیں وہیں نیتا وپکش اور کانگرنس پرتیاشی راملہ تھاکور دوارہ نشے کو لے کر پردیش سرکار پر دیئے گئے بیان پر پرتوار کرتے ہوئے ستی نے کہا کہ اونا جلہ میں کانگرنس کے پانچ ورش کے کارکال میں نشے کے 32 کیس پکڑے گئے تھے جبکہ بھاجپا سرکار نے ایک سال میں 34 کیس پکڑ کر 124 لوگوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا ہے ستی نے کہا کہ ہم آچل میں نشے کے ساتھ پکڑے گئے آروپیوں کا اگر کوئی پچھلا ریکارڈ اٹھا کر دیکھے تو 99 پرتیشت لوگ کانگرنس سے جڑے ہوں گے ستی نے کہا کہ بھاجپا نے نشے پر لگام لگانے کی کوشش جرور کی ہے بھارتی جنگ پارٹی نے پچھلے ایک سال کے اندر چٹا کے کیسے میں 124 لوگوں کو گرفتار کیا اور 34 کیس پکڑے کانگرنس پارٹی نے پانچ سال میں 32 کیس بنایا تھے اور کانگرنس جو بکتی چٹا کھا کر کے مرتا تھا اس کے بیان کے اوپر جس کا نام آتا تھا اس کو گرفتار نہیں کرتی تھی بھارتی جنگ پارٹی نے ایسے 124 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ہم آچل پردیش میں اور انہ میں جتنے بھی لوگ چٹا ہے جو انیا نشے کا بیپار کرنے والے لوگ ہیں شراب بچنے والے ہیں افیم والے ہیں پکی والے ہیں میں تو پترکاروں کو بھی یہ آپ لوگوں کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ان کی لسٹ نکالنی چاہیے اور لسٹ نکال کے ان کو ان کی بیک رونڈ میں جانا چاہیے میں دابے کے ساتھ کہتا ہوں 99% یہ کانگرس ہی ہیں سارے کے سارے لوگ اور جہاں سب لوگ اس بدان سبق شیطر کے اندر باقی پہماشا پدیش کے اندر کانگرس کا کام کرتے تھے اگر آپ پرانی اپنی ویڈیو فیلم میں نکالیں گے ان کے الیکشن کو اگر آپ نے کبر کیا ہوگا تو جو آج چٹاوں کے اندر جا رہے ہیں جس سب لوگ کانگرس کا کام کرتے تھے سکوٹر اٹھا کر کے گھومتے تھے اور شراب کی سپلائی کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کا دھندہ چلا رہے گا اس کو ہم نے روکا ہے اور روک کر کے ہم لوگوں نے اس میں کافی کام جب بھی حاصل کیا آگے کے لیے بھی جو بھی بیکتی گالت کام کرے گا وہ کسی بھی رائنے تک دل کا بیکتی ہوگا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کارکرنک بعد سر سے وقت ہو گیا بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد